موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے سریٹ فورڈ اور میں ہوں بطول آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے لیاری آپریشن کے بارے میں کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیف بھی موجود ہیں اگر لیاری میں کچھ انٹرنیشنل نون سٹیٹ ایکٹرز گھس چکے ہیں اگر بلوچستان لیبریشن آرمی کے ایلمنٹس ہیں اگر سپریٹس ایلمنٹس ہیں تو کیا ان کے لیے ان کو لننے کے لیے سٹریٹیجی وہی ہونی چاہیے جو ہم طور پر ٹارگٹ کلنگ کے لیے سٹریٹیجی ہوتی ہے پولیس کو بھیجوا دیا ہے یا اب آپ سٹیم سب لی رینجرز کو ٹارگٹ کو پریشنز کے لیے بھیجوا دیا جائے گا اس سوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شاہی سید صاحب موجود ہیں ایف آز یا وہاب صاحب موجود ہیں اور آفاک ایمل صاحب کراچی صاحب موجود ہیں بہت چکریہ آپ سب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے میں آپ سے یہ شروع کروں گی کیونکہ پریس گیلری میں اس دن آپ لوگوں نے ہمیں متوجہ کیا اور میں ہم آپ نے کہا کہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ سٹوری بتانا چاہی ہوں لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں کسی نے آپ کو ویلکمنگ رسپونس نہیں دیا تھا ایسی سٹیج کیوں آگئی ہے وہاں لوگوں کے لیے کہ آپ کو صاحبیوں کو پکڑ پکڑ کیے بتانا پڑے گا کہ دیکھیں آپ ریپورٹنگ ٹھیک نہیں کر رہے لیاری کے حوالے سے اور اصل میں سٹوری یہ ہے کہ وہاں پہ بلوچستان لیبریش رامی اور لشکر طیبہ اور طالبان گز چکے ہاں تو آپ لوگ کو بیک گراؤنڈ انفرمیشن تو دینی چاہیے نا اگر کوئی غلط پرسیپشن کسی واقعے کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو حقائق ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں اور وہ آپ کی توجہ دلائے گئی اب کسی نے اس کو سمجھا نہیں سمجھا وہ الگ بات ہے لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے کہ حقیقت ایک چیز ہے وہ اس کی توجہ دلانی ہے وہ ہم نے دلائی ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں آپ کو لگتا ہے واقعی کوئی بلوچستان کے ثرو آگئے ہیں طالبان اور بلوچستان لیبریشن آمی کیونکہ میم تو کافی سیریس ہے اس کاؤز کے لیے اور ہمیں سمجھا بھی رہی تھی لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں نے نہیں سمجھئے بات سے اگری بھی نہیں کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو ریسپونسیبلڈی جس کی ہے اور امار ملک صاحب داخلہ ریسپونسیبل ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو یہ اس کی ریسپونسیبلڈی ہے ہم جو اس پر تنقید کرتے ہیں یا جو ہمیں اعتراض ہیں جو انیسون لوگ مارے جا رہے ہیں یا جو پولیس والے شہید ہو گئے یا گلی محلے والے شہید ہو گئے یا وہاں پانی بند ہوا یا بھیلی بند ہوا ایک اپتا لوگوں کو عذیرت ہوا ہم اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں باقی طالبان وہ ہر جگہ موجود ہے لیبریشن پرن والا وہ پہاڑوں میں بھی ہے یہ بھی کہ آپ اس بات سے اگری کریں کہ لیاری میں بیل لے اور طالبان ہیں یہ میرا سٹیٹمنٹ نہیں جس کا سٹیٹمنٹ ہے اس سے پوچھے میں کوئی انٹیلیجنز ڈیپانمنٹ کو لیل نہیں کرتا ہوں اتنا آپ سٹیک ہولڈر ہیں میں اب بھی بھی ہوتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ انفرمیشن ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم برہے کہ کون کون لوگ ادھر چھپ رہے ہیں یہ انٹیلیجنز ڈیپانمنٹ ہمارے ادارے آئیس آئیے ایم آئی آئی بی سپیشل برانچ رینجر پولیس یہ سارے ادارے موقف بھی نہیں دینا چاہتے ہیں نہیں موقف ہم یہ دے رہے کہ اگر ہے تو ان کو پکڑے لیکن اگر ہے یہ میری بلوک ہے اور اگر ہیں تو ان کو پکڑے لیکن جو انہیں شروع لوگوں کو تکلیف ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو کلیا کر دوں کہ وہ گھر پیپل پاٹی کا ہے پیپل پاٹی اپنے گھر کو خود ڈیسٹرپ کر رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب فاک احمد صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹریمیسٹ ایلمنٹ گھز گئے لیاری میں اور ان کا مقصد وہی ہے جو بلوچستان میں ہے اور ان کا تعلق کافی حد تک افغانستان سے بھی ہے کہ آپ کو لگ رہے کہ جو پولیسکل کانفلکٹس ہیں ان کو ایتنک ایشوز یا پھر یہ نیشنلائز کر کے کسی اور طریقے سے پورٹ رہ گیا جا رہے ہیں انہیں بدل ایک دیکھیں یہ ایک تاثر غلط ہے کہ وہاں پر تالبان موجود ہیں یا بلوچ لیبریشن آرمی کے لوگ موجود ہیں یہ تمام کی تمام توجہ عوام کی ہٹانے کے لیے آپ کے جو رحمان ملک صاحب ہیں جھوٹے آدمی ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹس دیئے تھے وہ اصل میں اس بات سے توجہ ہٹانا چاہتے تھے کہ متحدہ کی فرمائش پر یہ آپریشن لانچ کیا گیا ہے اور یہ بتانے سے شاہی صحیح صاحب نے پیشے دن کہا ہے کہ فرمائشی آپریشن تو ہے اور اب اس بات کو سیکنڈ یہ کریں کہ آپریشن فرمائشی ایم کی فرمائش پر بلکل ایم کی فرمائش پر ہوا ہے اچھا اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور متحدہ نے فرمائش اس لئے کی تھی کہ وہاں پر وہ ماضی میں بڑی تعداد میں وہاں سے بھتہ وصول کیا کرتے تھے جو بعد میں امن کمیٹی کی صورت میں اور اس کے بعد جو وہاں پر لوگ لیاری فرنڈز کے نام سے فرنڈز آف لیاری کے نام سے جنہوں نے کام کیا انہوں نے اس الطاف کی وہاں پر دہشت گردی کو یا الطاف کے اس بھتے کو روکا ہے اور الطاف نے جو کچھ بھی وہاں بھتے کے نام پر جو انہوں نے بھتے کے خلاف مہیم چلائے دی ایکچولی وہ بھتے کے خلاف نہیں ہے یہ بات عوام کے علم میں آنی چاہیے کہ وہ بھتے میں کسی کو شیئر اولڈر بنانا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ بدماشی یہ دی اچھا آفا کمیٹ صاحب پھر مجھے بتائیں کہ پہلی یہ میں کونسٹ کلیئر کر دیں آپ کے اکارڈنگ کہ یہ ایتھنک وار ہے انٹر پولیٹیکل وار ہے یہ ایتھنک وار نہیں تھی اصل میں اس میں رحمان ملک صاحب نے پولیس کو اجازت دی متحدہ قومیومنٹ کے مسلح دہشتگردوں کو انہوں نے وہاں ان کے ساتھ بھیجا پولیس کے ساتھ جس کی وجہ سے اس میں لسانی کلر آ گیا حالانکہ اس میں اگر کرمینلز کے خلاف آپ کر رہے تھے اگر وہاں لیبریشن آرمی بلوچستان کی لیبریشن آرمی موجود تھی اگر تالبان موجود تھے تو آپ نے اتنے پولیس والوں کی شہادت کے بعد یہ آپریشن وائنڈ اپ کیوں کر دیا آپ کو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں فوزی ہم آپ سے اس بات کا جواب لیتی ہوں کیا کہیں گی جو فاک صاحب نے کہا ہے اور دوسرے کی آپریشن بند کیوں کروا دی اور ایک سوال میں اپنی طور سے ایڈ کر دوں کہ کیا یہ آٹھ دنوں کے دوران پتا چلا تھا کہ آپ کے ایکارڈنگ کے وہاں پہ بلوچستان لیبریشن آرمی ہے یا کیونکہ بیگراؤنڈ تو اخباروں میں نہیں چھپ رہے اس کے بارے میں ہمیں اطلاع اس طرح ہوئی کہ جب چوبیس مارچ کو ایڈوکیٹ صلاح الدین صاحب اور ان کے بیٹے علی رضا صاحب کو وہاں پر ملیر میں جو ملیر بار کاؤنسل کے پریزیڈنٹ بھی تھے ان کو قتل کر دیا گیا وہاں پر اتفاق کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی قتل ہوئے ہیں اسی نویت کے لیکن اس والے کیس پہ ان کے قاتل پکڑے گئے وہ قاتل نکلے بلوچی تو پہلا سوال تو یہ ہوا کہ بلوچیوں کا کیا تعلق ہے شیعہ سنی فساد سے یا سیکٹیرین وارین سے ٹھیک ہے ان کے اپنی ایشوز ہیں بہت ساری ایشوز ہوں گے لیکن ان کا کوئی لنک نہیں بگتا ہے وہاں پر پھر چیزیں کھلتی چلی گئیں اور اس میں یہ پتا چلا کہ فلان گروپ اور بی ایل اے اور پھر بی ایل اے کے ہم نے سوچا کہ بھئی پوچھا گیا کہ بی ایل اے کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے تو وہاں پھر پھر یہ پتا چلا کہ بی ایل اے کا اور غالباً طالبان کا کوئی نیکسس ہوا ہے اور نیکسس اس طرح ہوا ہے کہ بہت سے جو مفرور طالبان ہیں جب ملٹری آپریشن وزیرستان میں ہوا تو وہ وہاں بلوچستان میں مستوع و قلات کے علاقے میں آکے آباد ہو گئے اور وہاں آکے انہوں نے پناہ لی جو پناہ لی تو انہوں نے بی ایل اے کے تھو یہ ساری ریفیوج حاصل کی اور وہاں سے ان دونوں کا نیکسس شروع ہوا ہے اور وہ نیکسس کا اظہار آپ نے لیاری کی شکل میں دیکھا کہ لیاری چونکہ گنجان آبادی ہے وہاں کوئی بھی آکے آرام سے رہ سکتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ یہ اتنی ڈائیورس لوکیلٹی ہے یہاں پر آپ کو میمن بھی ملے گا یا آپ کو پتھان بھی ملے گا یا آپ کو نیازی بھی ملے گا یا آپ کو سندھی بھی ملے گا یا آپ کو اردو بولنے والا بھی ملے گا یا آپ کو بیہاری بھی ملے گا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں افسوس کی بات یہ کہ آپ جو کہہ رہی ہیں اس کا یقین نہیں کر رہے ہیں ایک بڑے پیمانے پر لوگ اس بات کا پہلی بات تو یقین نہیں کر رہے اور آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں یقین کر رہے کیونکہ یہ تو نیشنل سیکیوریٹ بطول آپ مجھے یہ بتائیں بطول نائن الیون کا واقعہ ہوا لوگوں نے حقیقت کو مانا دو مائی کا واقعہ ہوا لوگوں نے حقیقت کو مانا نہیں مانتے ہیں جو ایک دماغ میں ان کے تخیل ہوتا ہے اسی حساب سے چل رہے ہوتے ہیں یہی تو پرابلم ہے ہمارا کہ جو حقیقت ہے ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں آپ مجھے بتائیں جب نائن الیون کا واقعہ ہو تو ہم نے کیا کہا تھا میری یہودیوں نے مروایا کہا تھا نہیں کہا تھا دوسروں نے کہا سی آئی اے نے مروایا اسی طریقے سے دو ہزار دو ڈیسمبر میں لوگ سوا پہ حملہ ہوا ان لوگوں نے اعزام ہم لوگوں پہ لگایا لیکن ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو انڈینز نے خود ہی کرا دیا تھا ٹھیک ہے میم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین پھر واپس آتے ہیں اور یہ پوچھیں گے کہ کانفیڈنس بیلڈنگ میئرز تو پاکستان پیپلز پارٹی نے لینے نائن الیون تومبیکہ میں ہوتا پاکستان میں نہیں بریک کے بعد میں تھے پرگرام میں خوش آمدید ناظرین بات ہو رہی ہے لیاری آپریشن کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے آپ سب آپ کے پاس آؤں گی آپ سے یہ جاننا چاری اس قسم کی کچھ اطلاعات ہیں ان اسٹیٹسمنٹ کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے جو پیپل سامن کمیٹی کے لوگوں نے یا ان کی لیڈرشپ نے یا فینس آف لیاری کی لیڈرشپ نے اسٹیٹمنٹس دیئے کہ جو اسلاح انہیں فرام کیا گیا وہ پیپل سپارٹی کی لیڈرشپ نے دیا تھا تو اگر پیپل سپارٹی کی لیڈرشپ نے انہیں اسلاح دیا تھا تو کم از کم سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کی انکوائری کرنی چاہیے کہ پیپس پارٹی نے کس پرپس کے لیے ان کو اصلہ فرام کیا تھا نمبر ایک تو یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں جو لوگ پولیس کی یونی فارم میں متحدہ کے دہشتگردوں نے جا کے اس کاروائی میں حصہ لیا ہے اس نے اس معاملے کو بالکل عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے کہ یہ آپریشن نہ تالوان کے خلاف تھا نہ کسی انٹی ایلیمنٹ پاکستان کے انٹی پاکستان ایلیمنٹ کے خلاف تھا یہ آپریشن تو ایکچولی متحدہ کی فرمائش پر تھا اس لئے کہ متحدہ ان علاقوں سے جو ہول سیل مارکٹیں ہیں تاجر برادری کا مرکز ہے وہاں سے پہتیس سے چالیس کروڑ روپیا ہفتہ بھتہ وصول کرتی جو ایک اصیل سے رکھا ہوگا میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں شاید آپ ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوگے ٹھیک ہے ہم متحدہ کی خلاف بھی بات کریں گے جو کہ عام طور پر آپ کرتے ہیں لیکن لیاری آپریشن کے مسائل میں عام طور سے باعث شو نہ ہو جائے جو کہ عام طور پر خیال کی جاتا ہے کہ جس شو میں آپ ہے وہ ان کے میں خلاف ہی ہوگا اٹلیس میں اس کو ایڈمٹ کریوں کہ میرے شو میں اس قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی اچھا یہ بات تو ایڈمٹ کرتی ہے کہ وہاں لوگ مرے تھے جو عباز شہید میں گئے اور تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ پولیس والے نہیں تھے نہیں ایڈمٹ لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا لیاری آپریشن پر بھی آ جائے ناکام کیوں ہوا ostensibly لیاری آپریشن اس لئے ناکام ہوا ہے کہ اس کے مقاصد کلیر نہیں تھے اگر وہ دہشتگردوں کے خلاف تھا تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ دہشتگردی پورے کراچی میں ہو رہی ہے بتا خوری پورے کراچی میں ہو رہی ہے تو آپ کو ایک روز بیوٹ آپریشن کرنا چاہیے تھے کسی پرٹیکولر ایڈی میں اگر آپ آپریشن کرے گے تو متنازع تو اس نے بننا تھا منطقی انجام پہ اس نے پہنچنا تھا جس پہ وہ پہنچا ٹھیک ہے میں اس کے جواب فاظیہ وحاب صاحب سے لیتی ہوں میں آپ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اسلحہ فرام کر رہی ہے ٹھیک ہے پیشان صاحب سے پہلے جواب لیتی ہوں آپ کو لگتا ہے سبکشان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس لحے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ فرام کر رہی ہے اور پھر متحدہ کے دہشت داد اور پھر پولیس بھی پولیٹ سائز نہیں ایک حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی نے لیسن والا اس لحے جو وہ لیاری پیپلز پارٹی کا گھڑ ہے انہوں نے لیسن بنایا ہماری لوگوں نے بنایا لیسن ایمین کیوں نے بنایا رحمہ ملک سے پہلے اس دور میں لیسن نے ملی ہے سب کو لیسن والا پاتھا ہے میں سامتے ہیں کہ ایزی پارٹی کسی بھی پارٹی میں ملیٹنگ نیئے سوائے ایک پارٹی ہے جس کو آپ بandsبانiza ایک اور پارٹی کے بعد پارٹی میں کوئی ملیٹنگ نیئے ایلگ پی میں کوئی نہیں جمence سعبی میں مسلمان میں مسلمان میں کسی پارٹی میں ملیٹنگ نیئے کریں گا لوگا ملتنگ میں لیں تو اسھی پاٹی نہیں ہے لہٰذا انہوں نے لے سن لگ دیے تو کعсти ہی گناہ صرف یہ لیا سنگی ہے یہ uma 군 بول لوگ موجود ہے ہاں ہاں کسی بپا جاتا ہے یہ تو بتا دیں کس میں ملٹینڈ بیس پہ شبران چھے اداروں نے ریپورٹ دیا ہے کہ ان کے اون متحدہ جس کا قائد التافشین صاحب ہے ان کے پاس ملٹین ونگ ہے اور یہ ریپورٹ اگر آپ چاہو تو نیٹ پہ خود چیک کریں لیکن اس اس کا میرے اس سوال سے کیا تعلق ہے کہ اب غلطی چلو غلطی ہوگے وہ آپ کے سوال کے غلط جواب میں نے دیا اب سیدہ جواب یہ ہے جو آپ میٹرک میں فیل ہو گئے اصلے کا لیسن پہ ہم نے آہ نئی پیوپل پار نہیں کر دیئے تو اس نے اپنے لوگوں کو اس کو اپنے دفاع کے لیسن دیئے یہی تمہیں بلو کراچی اصل کا ڈیر ہے دیکھ اس سے کچھ وقت میں میں آپ کو لگے جاتا ہوں کہ جنہوں نے بلے کہ وہاں پہ اصلہ تو آج سے کوئی دو تلائی میں نے پہلے رینجس نے نازباد رجیویہ سوساتی میں دو سو چپن گرنیت ایک گرس برامت کیا تھے وہ کس لے دیئے تھے وہ کس پرپس کے لیے تھے پہلے اس کا احساب دیا جائے تو اسی طریقے سے رحمان بلرسا کو خود سٹینڈمنٹ ہے کہ اسرائیلی میں پھنایا ہوا ہے لہذا یہ کہ جو کھٹی پہاڑی پہلے ہوئی پرانی جگہ پہاڑ ہوئی ادھر گئے ہوا تو بھئی یہ سب چیزیں کراچی کے اصلے کا ڈیر ہے ابھی میں ہم نے یہاں پہ سینٹ میں آہ ایک بل کلب بل شاید سے بحث ہو جائے آج بھی ہونا تو مگر رشو ہو گیا لیٹس ہو گیا تو دی آہ دیوپنیزیشن پہ ہم لگے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان ہو جائے تھے بہت اچھے مگر ممکن نہیں ہے انترام پسنے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سن کو بہت خاص کر کراچی کو ہم وہ ویپن سے خالی کرے دیوپنیزیشن کرے چیئے لیسن چاہے بغیر لیسن ہو دیوپنیزیشن ہوگا کہتے ہیں شاید صاحب ڈیوپنیزیشن صرف اللیگل ویپن ریکووری سے نہیں ہوگا اس لیے کہ جو لیگل ویپن آپ نے دیئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللیگل ہیں بھائی میں اس لیے کہ کوٹے کی بنیاد پر آپ نے ہزاروں کی تازات میں لیسنس ہیشو کیے آپ نے یہ تک نہیں دیا کہ کسی خارج کو دیرے ہو کسی دہشتگرد کو دیرے ہو آفاق بھائی میرا جو ڈیمان ہے وہ لیسن یا بغیر لیسن اس پہ مدر ہوتا ہے لہٰذا کوئی بھی اسلاح جیسا سیم بھائی یا ملیشیا کوئی اسلاح کسی کے پاس نہیں ہوگا سوائے ساگایت کرتا ہوں اس بات کی اور یہ یہ بھی کرتا ہے ہم بھی کرتا ہے ساری پالی جو بھائی بھی کر رہے ہیں جتنی پالی ہے وہ کر رہے ہیں میں سمجھ پیپل پالی بھی کر رہے ہیں لیکن ڈیوپنیزیشن کی حمایتی ہو رہی ہے یا ڈیوپنیز کرنے کی طرف قربت کی طرف نہیں جا رہے ہیں میں بھائی ہم نے ابھی بیل سمجھ کیا ہے اس پر بہنس ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کرتا ہے ساری پالی سامنے میں بیٹھے ہوئے اگر یہ پیپل پالی ساتھ دے تو ہندہ پر سے ملک کے دے تو کی ہو جائے اچھا میں سے میرا خیار نہیں کہ ڈیوپنیزیشن کا کوئی باقاعدہ ایک ٹی آپ بل پاس کروانی کے مہم ضرورت نہیں ہے جہاں تک میری تو کونکہ اللہ ہے کیونکہ اللہ ہے کہ لیگل ویپنز کو ابھیوز نہیں اس پہ بھی اس پہ بھی آتا ہے ایک پوائنٹ میں ریس کرنا چاہی ہوں میں مگر لیاری میں اسرائیل بھی ہے اور وہاں پہ بیلی بھی ہے اور طالبان بھی ہے تو پھر آپ تو بڑی بہادر پارٹی ہیں کیسے نکال لیں گی انہیں دیکھئے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا اور چونکہ معاملہ علاقے سے باہر نکل رہا تھا اور وہ مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے آ رہا تھا یعنی دہشتگردی مذہبی انتہا پسندی پھر دوسری آپ کی سیکٹیرین کیلنگ کی شکل میں جب وہ آ رہا تھا تو پھر ہم نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھا لیاری ہمارا سٹرانگ اولڈ ہے اور لیاری میں آج سے نہیں انیس سو ستر سے ہمارے ساتھ وہاں کے مکین رہے ہیں ہمارے ووٹرز رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ رہے ہیں اور میں یاد آپ کو بتاؤں لیاری کو وین اوور کرنے کے لیے ہر حکومت نے کوشش کی لیکن لیاری والے ہمیشہ بڑے سٹیٹ فاسٹ رہے اور کمیٹڈ رہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تو آپ یہ سوچئے ہمارے لیے کتنی تکلیف دے چیز تھی جب ہم کو وہاں موون ہونا پڑا ہمارے لیے تکلیف دے تھا لیکن قومی مفاد سب سے امپورٹن ہوتا ہے اور قومی مفاد کی وجہ سے اس کو برطر رکھتے ہوئے اس کو اہمیت دیتے ہوئے اس فوقیت دیتے ہوئے صدر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب کارروائی کی جائے ان کے خلاف کیونکہ دیکھئے یہ اگر کوئی چیز قومی دہرے میں آکے اس طرح قوم کو نقصان پہنچا رہی ہے تو پھر تو سٹینڈ لینا پڑے گا ٹھیک ہے فاظی صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین پھر واپس سمدید ناظرین اب ابھی بات کرتے ہیں کہ آٹھ دن تک آپریشن اوورال دو کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا پولس کو کہتے ہیں کہ چار بکتر باری گاڑیاں ان کی وہاں پہ استعمال ہو رہی تھی ایک مکمل طور پہ تباہ ہو گئی اور باقی جو تین ہیں وہ کسی آپریشن میں استعمال نہ ہو سکے مہم یہ وہ اترازات ہیں جو آپریشن پہ ہو رہے انفیکٹ اور بھی there is a list of reservations کے ارٹالیس گھنٹے میں اگر پولس نے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں جی اب ہتھیار ڈالنے تو ہم لوگ سیٹل اللہ ان کر لیں گے ان کی باپ نہیں مانی پھر کچھ ایسے بعد پولس واپس آگئی تو میں یہ ناکامی ہے نا اس کو مان لے جی جی میں نے ان تو کہیں کہا نہیں کہ یہ کامیابی ہے ہم نظرک نے کہا ہے ملک صاحب کہہ رہی کہ حکمت میں یہ کہہ رہی ہوں ناکامی نہیں مانا دیکھیں حکمت عملی میں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو قدم آگے بڑھتے ہیں اور کبھی کبار ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ دس قدم پیچھے چلے جاتے یہ تو حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے نا حالات میں دیکھا گیا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آپ اس طرح ایک گنجان آبادی میں اس طرح کا آپریشن کر سکیں پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ کتنا سوفیسٹیکیٹڈ اسلاح ان لوگ کے پاس تھا یہ بھی سب نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پانچ منٹ کے اندر چھے آنا راکٹ لانچز آہ کیا کہتے ہیں داغے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری پولس والوں کے پاس اتنا ایکوپمنٹ نہیں تھا جتنا کہ ان کے پاس تھا پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو آمد وحیقل ہوتی ہے جو کہ بلٹ پروف ہوتی ہے اس کو جو گولیاں برسائیں گی جس میں وہ فواد جو ایسے چوتھے جو قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو وہ بھی ان کے ہتھیاروں سے ہوا نا they were so powerful کہ that it pierced into that وحیقل تو اتنا ان کے پاس اسلاح ہے اتنا جدید قسم کا اسلاح ہے تو ہماری پولس کے پاس تو وہ اسلاح نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ ہتیار نہیں ہے ہمارے پاس تھا وہ اتنے وسائل ہے کہ ہم اس طرح کے ہتیار اپنے پولس کو دے سکیں ٹھیک ہے ایک راکٹ لانچر جو ہے آپ اگر بزار میں جائیں گے سمگل ہو کے آ رہا تو چالیس پچاس ہزار کا آپ کو مل جائے گا لیکن اگر آپ مارکٹ سے اٹھائیں گے جائے افغانستان کی ہو یا تاجکستان کی ہو تب بھی آپ کو دس بارہ لاکھ سے تم میں نہیں خرچہ ہوتا ہے یہ ساری باتیں بیکار کی کہ کتنے کا اصلہ آتا ہے اور کتنے کا نہیں آتا آپ یہ کیوں امپریشن دینا چاہتی ہیں کہ پاکستان کی فورسیز پاکستان کی پولیس ملک دشمن اناصر کے خلاف سرنڈر کر کے آگئی آپ یا تو یہ نہیں کہتی کہ وہاں پہ ملک دشمن اناصر موجود تھے اور اگر ملک دشمن اناصر کا آپ نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا تو اسے تسلیم کیجئے کہ وہ جھوٹا تھا اور اگر وہ سچا ہے تو پھر یہ مت کہی کہ وہاں پہ ان کے پاس حسلہ زیادہ تھا اس لئے ہم نے ویڈرو کر لیا انڈیا کے اندر انڈیا کے اندر انڈیا میں قصاب والا میٹر ہوا تھا اس میں بہت ساری انسانی جانے بھی ضائع ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہیں ہتھیار نہیں ڈالے تھے اگر یہ ملک دشمن تھے تو پھر آپ کو اقدام کرنا چاہیے تھا ملک آپ نے یہ کہہ دیا کہ ملک کی مفاد کی طرح کیٹ کیا جانا چاہیے تھا میں نے یہ تاثر کیلیا آپ نے کہہ دشمن لوگ موجود تھے جب آپ کوئی جنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑے تیزی سے وار کرتے ہیں آپ کو کامیابی ہوتی ہے کبھی آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے میں نے آپ سے کہا نا یہ باڈر پہ جنگ نہیں ہوئی آپ کے ایک میٹ آپ نے یہ مان لیا نا کہ شہر کے بیچ میں کچھ ایسے اناثر بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک دشمن ہے جو شہر کے دشمن ہے آپ نے مان لیا نا یہ تاثر آپ نے دیا ہے میں نے نہیں مانا آپ نے تاثر دیا ہے جھوٹ بولا ہے لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں ہم نے نہیں جھوٹ بولا ہے شہر ہو سکتا ہے آپ کے بات میں کچھ سٹیٹ پناہ نہ ہو میں آپ کے سلسلے میں اتنا کہہ سکتی ہوں ٹھیک ہے آپ آکھ احمد صاحب مجھے ہاں پہ ایک پوائنٹ ریس کرنے دیں اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس آنگی میں آہ ڈوئنگ سیکنڈ تو اس تھوٹ آہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں اگر وہ ملک دشمن اناثر کے خلافے تو وہاں پولس تو نہیں جاتی نہیں دیکھیں اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے دیکھیں یہ ابھی فوج کوئی ایسے دشمن نا ہمیں تو یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے یہ تو اب جب آپریشن ہوا تو یہ ہاتھیار سامنے آئے نا اچھا اس سے پہلے ہاتھیاروں کا اس اس انباز میں نہیں پتا تھا دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے سسپیکٹ کرنے سے پہلے اعلان کر دیا کیا آفاق احمد صاحب کہہ رہی ہے کہ سسپیکٹ کرنے سے پہلے اعلان کر دیا تھا آپ لوگوں کیا اعلان کر دیا تھا کہ وہاں پہ سپریٹ سٹیٹی ایسے ہیں نا دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جو کچھ قتل کے واقعات ایسے ہوئے ہیں جو آپ کو لیاری کی طرف لے کے جا رہے تھے اور ایسے قتل کے واقعات جس سے لیاری کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر آدمی سوچنے مجبور ہو گیا اور پھر ہماری لائن فورسنگ ایجنسیز وہاں پر کارروائی کرنے پر مجبور ہوئی ہاں وہ کارروائی میں وہ کامیابی نہیں ہو سکی کیونکہ جس مقدار سے ان کے پاس ہتھیارتیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ کس قسم کے اناثر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب تو اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے نا راکٹ لانچز میرے اور آپ جیسے لوگ کے پاس نہیں ہوئے آفاق بھائی آپ کی پاس بھی ایک بہت بڑی ارگنائزیشن ہے کہ آپ کے پاس راکٹ لانچز ایسے بیٹھے ہیں موجود ہیں کیا اتنے آرام سے آپ کو دستیاب ہیں دیکھئے جن کے پاس اس طرح کے ہتھیار ہیں ہم اگر ہم اسلحہ رکھتے تو ہم ڈی ویپنائزیشن کی بات نہیں کرتے خیر میں اب اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں ٹھیک ہے میں مجھے پروگرام کو آگے برحانہ دے مجھے لکھتے آپ لوگ انہیں ایک دوسرے سے کافی زیادہ بات کر لیے میں ایک پوائنٹ ہیارا پہ ریز کرنا چاہ رہی ہوں کہ سولوشن کی طرف چلتا ہے کہ اب اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے شاہ صاحب آپ ہی کہتے ہیں کہ آپریشن تو ہونا چاہیے لیکن فوجی آپریشن ہونا چاہیے آپ پہ ایک بریک لے لیں پھر آپ کا جواب لیتی ہونا پروگرام کے آخری حصہ میں لیاری کے مسئلے کے حل کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں شاہ صاحب آپ سے میرے اس حوالے کہ آپ آپریشن کی آپشن تو بڑے عرصے سے دے رہے ہیں لیاری کے حوالے سے سولوشن کی طرف آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے فوجی آپریشن ہونا چاہیے جو آپ کی خواہش رہی ہے ماضی کے کراچی میں مکرمائیں یہ کیا حل ہے اس کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو فوجی آپریشن تو اس وقت فوج ہمارے لیے ضرور ہے فوج ہمارے جو اٹھار سا کلیویٹر پر لگاوے بارڈر پر لگاوے فوج ہمارے پاس نہیں ہے فارق کہ وہ آجائے لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بواقعی فوجی آپریشن چاہیے ہے اس کا حال ہے فوج آجائے کہ فوج نہیں تو ایک کماندار آئی جی کو لگا ہے لیکن ہمیں امن چاہیے آپریشن ہمیں چاہیے اقراض تھی بہت وہ کسی قومیت کے خلاف نہ ہو وہ کسی پارٹی کے خلاف نہ ہو وہ کسی مسئلہ کے خلاف نہ ہو وہ کلیروں کے خلاف ہو وہ مافیاز کے خلاف ہو مافیاز وہ چاہے وہ ڈھگ ماپی آئے چاہے ویپن ماپی آئے چاہے اسلا ماپی آئے اور چاہے ٹپا ماپی آئے ان سب کے خلاف یہ اپریشن ہونا چاہیے اور کراچی میں ڈی ویپنیزیشن ہونا چاہیے کراچی اپریشن کا ڈیر بھنا ہوا ہے ہم ہی چاہتے کہ اکراس سے بورڈ اس میں ٹیم دے رہے کامم سازی کرے اور اسمبلی میں بس آپ مجھے بہتے ہیں کام آپریشن کرے تو وہ فل ان فائنل ایتھارٹی ہوگا اور اس سے آپ کو فروٹ فل نتائج ملنے کا اس میں جو حالت ہے پولیس میں تو حمد نہیں ہے سن پولیس میں ابھی سات سے آٹھ ہزار لوگوں کو پارٹی کے بحث بھی برتی کیا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہ ٹالیمان مغیرہ واقعی واپی ہوتے تو فوج پہلے پہنچاتی پولیس پہلے پہنچاتی یا پھر امریکہ پہنچاتی فوج ہمارا بہت زیادہ انگیج ہے ہماری فوج بہت بڑی قربانی دی فوج کی پانچ سے چھی آزار جوان سوات دنیل میں شہید ہو گئے ہمارے بارٹر پہ لگے کل بھی گاڑی میں خبر ہے نو بنے شہید ہو گئے ہر دن ہمارے بچے ہمارے یہ فوج ہمارا ہے ہمارے بچے وہ کہاں کہاں پہنچیں گے اس کے لئے پولیس کو اختیارات ہونا چاہیے اگر کوئی پولیس والا صحیح جوٹی نہ کرے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سیاسی کالی بیڑے پڑی ہوئے ہیں پولیس میں ان کو اس کو صفائی کریں جو سیاسی بنیاد پر پوسٹنگ ہوئی ہے جو سیاسی بنیادوں پر بڑھتی ہوئے ان کو ہٹائیں ایک زمار آئی جی کو رہے اس کو کوئی ڈسٹرپ نہ کریں کوئی آئی جی نہیں لگایا کوئی اس پی نہیں لگایا صرف اس آئی جی سو بلکہ میں امن چاہیے کہاں چاہیے میں امن دے بہت شکریہ آپ میں دو پوائنٹس ریز کر رہی ہوں مجھے آپ کا اس سے مفصل جواب چاہیے آخری دو منٹ میں کنسائز کر لیجئے گا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ متحدہ و کامی مومنٹ اپنا موقف کیوں نہیں دے رہی ہے موقف کوئی نہیں سامنے آ رہی ہے لیاری کی طرف سے اور وہ باب بھی نہیں کرنا چاہ رہے اس حوالے سے اور کیا آپ کو لگتا ہے کیا پیپل سامن کمیٹی کو کوئی پولٹیکل الہاق کر لینا چاہیے آپ کے ساتھ کے کسی اور سندھ کے سٹیکولڈرے کے ساتھ نہیں دیکھیں پیپل سامن کمیٹی سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے کہ وہ ایک بینڈ اورگنیزیشن ہے لیکن جو فرنڈس آف لیاری بنایا تھا اس میں لیاری کے عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو اس کی ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے اچھا جو لیاری آپریشن ہے اس کو صرف لیاری آپریشن تک محدود نہ رکھا جائے آپ کو ڈسکس یہ کرنی چاہیے کہ کراچی میں امن کس طرح پائم ہو سکتا ہے کیونکہ لیاری کراچی کا حصہ ہے اور شاہد سید صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو پولیس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا پولیس کو جو اس کو پولٹیسائز کیا ہے آپ کو ڈیپولٹیسائز کیجئے اس کو اختیارات دیجئے اس کے معاملات میں مداخلت سے گریس کیجئے اگر ہم اس کو ہدایت دیں گے کسی پرٹیکلر ایریہ میں آپریشن کی کسی پرٹیکلر پارٹی کے خلاف کام کرنے کی تو اس کو آپ ایسے ٹول یوز مت کیجئے اپنے مخالفین کی آمس ٹوئسٹنگ کے لیے اگر آپ نے قانون کو تمام لوگوں کے لیے یقصہ طور پر استعمال کیا تو امن ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور آپ کو بات بتا دوں کہ آج آپ تمام جگہ دہشتگردی کے خلاف قاتلوں کی گرفتاری کے لیے آپریشن کر رہے ہیں لیکن ایناروں کے تحت پانچ ہزار متحدہ کے دہشتگردوں کے خلاف تین ہزار تین سو مقدمات ختم کیے گئے جس میں علطاف صاحب کے خلاف بھی قتل اقدام قتل اغواب رائے تاوان کے مقدمات تھے سلیم شہزاد کے خلاف بھی تھے ایبن آپ کے ڈاکٹر ایشو کے لیے بات کے خلاف بھی ایک مقدمت ہے جو ایناروں کے تحت ختم کیا جب ایناروں کو کل ادم قرار دے دیا آپ صرف صدر زرداری کے خلاف پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے مقدمات کو ری اوپن کیا جائے بات یہ کہ ان دہشتگردوں کے مقدمات کو آپ نے ری اوپن کرنے کی بات کیوں نہیں کی جب آپ قانون سے کسی کو بالتر بنائیں گے تو اس کے بعد امن کیسے کراچی میں قائم ہو سکتا ہے اور آپ یہ ایک بات اور ذہن پر رکھ لیجئے کہ جو لوگ ان لیگل ویپن کو یہ کہہ کر ریکور کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس لائسنس ہے اس کی بات مت کیجئے تو اگر لائسنس پولیٹیکل بیسیس کے بھی گئے تو ظاہرہ عوام کو تو نہیں ملے عوام اپنے تحفظ کیلئے ان لیگل ویپن ہی خریدے گی آپ سے میں یہ جانا چاہ رہی ہوں ٹارگٹڈ آپریشن کتنا فروٹفل ہوگا بریفلی دیکھئے ٹارگٹڈ آپریشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ٹارگٹ حاصل کریں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پولیس کو امپار کرنا پڑے گا ان کو اچھے اسلہ سے لیس کرنا پڑے گا اور پوری اختیارات کے ساتھ ان کو وہاں پر آپریشن کرنا پڑے گا لیکن میں یہ چاہوں گی کہ وہاں کے جو سیویلین لوگ ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں عوام رہتے ہیں ان کو پہلے وہاں سے ان کا انخلاق کیا جائے یہ ضرور میں چاہوں گی اور دوسری میری لیاری کے بھی عوام سے ایک درخواست ہے کہ وہ اپنے دوست اور دشمنوں کی پہچان کو سمجھیں اس کے فرق کو سمجھیں اور جو دشمن ان کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ورغل آ رہے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئے پیپلز پارٹی ان کی دوست ہیں ان کی ہمنواہ ہیں ان کے ساتھی رہے ہیں اور جتنا دکھ درد پیپلز پارٹی کے دل میں ان کے لئے ہو سکتا ہے یا ان کے دل میں پیپلز پارٹی کے لئے دکھ درد کا جو ہو سکتا ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہم اور وہ اتحادی ہیں اور ساتھی ہیں اور ہمارے درمیان دشمنوں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے ایک خاص قسم کے بلوچی و ناصر کو لا کے لیاری میں بٹھایا گیا ہے جو کہ ان کا کام یہ ہے کہ لیاری میں فساد برپا کراؤ تاکہ پیپلز پارٹی ہرٹ ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ فوزیہ بحاب صاحبہ شاہی سید صاحب بہت شکریہ فاک احمد صاحب نے کراچی سے جوئن کیا تھا ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی